السلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے عرریہ امیم نیوز میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بیہار کی گوپال گنج ویدھان صبح میں اور مقامہ ویدھان صبح میں آج ووٹنگ سماپت ہو گیا ہے وہی ووٹوں کی گنتی چھے نومبر میں ہونے والا ہے دوستو گوپال گنج ویدھان صبح کی چناؤں میں اس بار ان چار پارٹیوں کے بیچ میں مہا مقابلہ ہوا ہے بی جے پی آر جے ڈی کے ساتھ ساتھ بی ایس پی اور اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین ان چاروں پارٹیوں کے بیچ میں کافی ٹکر والا مقابلہ ہوا ہے دوستو گوپال گنج ویدھان صبح کے پترکاروں سے ہمیں خبر ملی ہے کہ ان چار پارٹیوں میں سے کن پارٹیوں کے پرتیاسیوں کے سب سے زیادہ گوپال گنج ویدھان صبح کی جنتہ ووٹ کیا ہے تو دوستو آگے اس ویڈیو میں ہم انہی تمام خبروں پر پورا ڈیٹیل میں چرچہ کرنے والا ہوں دوستو اس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ لاشٹ تک بنے رہے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوپال گنج ویدھان صبح کی چناؤں کی ووٹنگ آج سماپت ہو چکا ہے اور ووٹوں کی گنتی چھے تاریخ میں ہونے والا ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ گوپال گنج ویدھان صبح کے پترکاروں کے سروے کے مطابق ان چاروں پارٹیوں کو کتنے ہزار ووٹ ملے ہیں دوستو سب سے پہلے بی جے پی کی بات کرتے ہیں بی جے پی کو پچاس ہزار سے پچپن ہزار ووٹ مل سکتے ہیں آر جے ڈی کو پیتالیس ہزار سے پچاس ہزار ووٹ مل سکتے ہیں بی ایس پی کو چھالیس ہزار سے پچاس ہزار ووٹ مل سکتے ہیں وہیں اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کی بات کریں تو اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین بازی مار سکتی ہے اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی کو پچپن ہزار سے ساٹھ ہزار ووٹ مل سکتے ہیں کیونکہ دوستوں آپ کو بتا دوں کہ گوپال گنج ویدھان صبح میں سب سے ادھک یعنی سب سے زیادہ مسلم سماج کے ووٹ ہے گوپال گنج ویدھان صبح میں مسلم ووٹروں کی تعداد تقریباً ساٹھ ہزار سے پیسٹھ ہزار ہے اس لئے دوستوں گوپال گنج ویدھان صبح کی سیٹ اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین جیس سکتی ہے دوستو آنے والا چھے تاریخ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کس پارٹی کو کتنے ہزار ووٹ ملے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہیں تک دوستو آپ سے گزارش ہے آپ کو اس خبر کے مطالق کیا رائے رکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتلا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ